آج کی ہماری کہانی ایک لڑکی کی اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور قصہ غم ہے دولت یا محبت اس سے پہلے ہمارے چینل زوہی وائز کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے شکریہ شازیہ اوہ شازیہ اب اٹھ بھی جا دوپیر ہونے کو آئی ہے لیکن تیری نیندی پوری نہیں ہو رہی امہ کی آوازیں پچھلے کمرے میں سوئیوی شازیہ کے کانوں میں مسلسل پڑھ رہی تھی شازیہ امہ دوبارہ چیخیں اڑتی ہے یا یوں ہی سوتی رہے گی مہرانیوں کی طرح اور یہ کمبخت تیرے جیسی ہی لڑکیاں پر آئے گھر جا کر ماں باپ کے لیے تانہ بنتی ہیں ان کی ناک کٹواتی ہیں آج ہی تیرے باپ سے کہتی ہوں اپنی اس لادو پری کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈ جو اس منحوس کے ناز نخرے اٹھاتا پھرے مجھ سے تو نہیں ہوتی اس گھر کی نوکری پہلے سارا دن گھر کے کام کاج کر کے ٹانگیں تڑھ رہوں پھر سلائی مشین پر بیٹھ کر اپنی کمر توڑوں امی بولتی ہی چلی جا رہی تھی اوہ امہ کیا مصیبت ہے اٹھتی ہوں شازیہ بربڑائی دو گھڑی سکون سے سونے بھی دو دیر سے اٹھوں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اب شازیہ نے مو دھویا اور کچن میں جا گھوسی چائے بنائی چائے میں ڈالنے کے لیے چینی کو دیکھا تو چینی موجود ہی نہیں تھی میری زندگی بھی بلکل اس پھیکی چائے کی طرح بے لطف اور بے مزائی ہے اس نے دل میں سوچا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی مگر کسی کو کیا خبر قسمت جانے کب کس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائے کون جانے آج کی یہ بے رنگ اور بے کیف زندگی چپکے سے کل بہار بن جائے سلمہ کو اس محلے میں آئے وے ابھی چند روز ہی گزرے تھے ماں سوائے رشیدہ یعنی شازیہ کی امی کے محلے کی کسی بھی عورت کے ساتھ سلمہ کی دعا سلام نہیں تھی سلمہ دن میں کئی بار رشیدہ کے گھر چکر لگا لیتی اس طرح چندی ملاقاتوں میں شازیہ اس کی گرویتہ ہو گئی اور پھر جب دیکھو شازیہ کسی نہ کسی بہانے سلمہ کے گھری گھسی رہتی اگر کسی وقت امہ شازیہ کو زبردستی روک لیتی تو سلمہ خدا جاتی اور وہ امہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کی حسار میں اس طرح لیتی کہ امہ لا جواب ہو جاتی اور شازیہ موقع پا کر سلمہ کے ساتھ چلی جاتی آج شازیہ سلمہ کے خوبصورت سجے وے ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی شازیہ تم اچھی خاصی خوش شکل اور تھوڑی پڑی لکھی بھی ہو مگر ہولیا تمہارا بلکل دھیاتی عورتوں کی طرح ہے یہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور اوپر سے یوں کس کے چھٹیا کر کے تم بلکل پینڈو لگتی ہو سلمہ نے اس کا مزاق اڑایا اور ہنس پڑی شازیہ کے سر سے چادر کھینچ کر پڑے پھینکی شازیہ اپنا یوں مزاق اڑائے جانے پر ایک کمزور سی بلی کی طرح نرم سے سوفے پر بیٹھی سمٹ گئی باجی کیا کروں دھیمی سی آواز میں بیچارگی سے بولی امہ تو ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی لگائے رکھتی ہیں کبھی کہتی ہیں یہ کر لو کبھی کہتی ہیں وہ کر لو اب آپ ہی بتائیں آپ میرے لئے کیا کر سکتی ہیں ارے میری جان سلمہ نے بڑے پیار سے شازیہ سے کہا ارے گھبرا کیوں رہی ہو تمہارے سارے مسئلے مسائل تمہیں چٹکی بجاتے ہی حل کر دوں گی پس میں جو کہوں جیسا کہوں ویسا کرتی جانا پگلی یہی تو عمر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی پھر ساری زندگی کہاں اتنا وقت ملتا ہے یہ کہتے ہوئے سلمہ کے لہچے میں بناوٹی پن نمائی جھلک رہا تھا رفتہ رفتہ سلمہ نے شازیہ کو نہ صرف ذہنی بلکہ ظاہری طور پر بھی بلکل بدل کر رکھ دیا لمبی چوٹی کٹ ہو گئی دھیلے ڈھالے کپڑے نئے اور بدلتے ہوئے فیشن کے مطابق قدرے تنگ اور انچے ہو گئے شازیہ تو دن بدن نکھرتی چلی گئی بلکل غلاب کی کلی کی طرح شازیہ کی بدلتی چار ڈھال دیکھ کر امہ کو پریشانی لاحق ہوئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی جلدر چل شادی کر دی جائے فیسے بھی سلمہ سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ تھا شازیہ اپنے تایا کے بیٹے امجد کے ساتھ بچپن سے منصوب تھی دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے امجد کو حال میں ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سرچ آفیسر کی جاپ ملی تھی تنخواہ تو زیادہ نہ تھی مگر آگے بڑھنے اور ترقی کے کئی مواقع تھے امہ نے جب شازیہ کے سامنے یہ موضوع چھیڑا تو اس نے حکارت سے امہ کی خواہش کو مکمل طور پر رد کر دیا وہ کسی بھی صورت میں امجد سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی امہ میں امجد کے ساتھ کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گی شازیہ نے دو ٹوک لہچے میں بینہ سوچے سمجھے اپنا فیصلہ سنا دیا امہ حق کا بکہ رہ گئی شازیہ کی اتنی جرت اس کی آنکھوں میں انگارے دیکھنے لگے تیری تو مت ماری گئی ہے کمبخت تجھے انکار کی جرت کیسے ہوئی اببہ نے بھی شازیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا ارادہ اٹل تھا اببہ کی کوئی دلیل کوئی دھمکی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکی وہ صرف اور صرف وہی دیکھ رہی تھی جو اسے دکھایا جا رہا تھا بیٹا انکار کی کوئی تو وجہ ہوگی اببہ نے شفقت سے شازیہ کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے آخری مرتبہ پوچھا شازیہ پھٹ پڑی آنسوں کا سلاب آنکھوں سے رواہ ہو گیا اببہ میں ایک مفلس اور کنگال شخص کے ساتھ ساری زندگی آرزوںوں اور امید کے سہارے نہیں گزار سکتی یہ بھی کوئی زندگی ہوئی پہلے ماں باپ کے گھر چھوٹی چھوٹی اسائشوں کے لیے ترستی رہوں اور پھر سسرال جا کر بھی اپنی خواہشات کا گلہ گھومتی رہوں شازیہ نے سسک سسک کر ایک ایک محرومی اببہ کے سامنے رکھ دی اببہ مسلسل زمین کو گھور رہے تھے جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو وہ اپنی بیٹی کی سامنے شرمندہ تھے اور اندر یہ اندر انہیں اپنے مجرم ہونے کا احساس کھائے جا رہا تھا اگلے دن سلمہ نے شازیہ کا بجا بجا چیرہ دیکھ کر اسے ٹٹولا تو اس نے امہ ابا کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کی تفصیل اسے سنا دی اور باجی کے گلے لگ کر بلگ بلگ کر رونے لگی لو بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے بی بی رو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں ہے کیسا مو ایسا جیسے سڑاوا بینگن شازیہ نے نفرت امیز لہچے میں امجد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو باجی کی ایک دم ہسی چھوٹ گئی سلمہ کو ہستہ دیکھ کر شازیہ بھی کھل کھلا اٹھی اگلے دن امہ نے امجد کو شازیہ کے فیصلے سے آگا کیا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا اس کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے بیٹا میں تو کہتی ہوں تم خودی شازیہ سے بات کر کے دیکھو ہم نے تو اسے ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا شاید تمہاری باتیں ہی اس کے ارادوں کو بدل دیں یہ کہتے ہوئے امہ کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک نمائی ہو گئی امجد جب شازیہ سے ملا تو اسے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا تمہیں پورا حق ہے تم اپنی مرضی سے اپنے شریک سفر کا انتخاب کرو مگر اسے پہلے اپنے چاہنے والوں کو کوئی ایک قصور تو بتاؤ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا شازیہ سب کچھ سنتی رہی شازیہ کچھ تو کہو اچھا یا برا شازیہ کا سارا وجود ہل کر رہ گیا بالآخر خاموشی ٹوٹ گئی اور اس نے جو الفاظ کہے اسے سن کر امجد کو ایسے لگا جیسے تیز آرہ لے کر کوئی اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہو اب جب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے تم سے نفرت ہے نفرت یہ الفاظ اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے گویا کہ شازیہ اب وہاں نہیں تھی وہ جا چکی تھی امجد کو ایسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو شازیہ میں نے تمہارے لئے تمہارے خوابوں کا شہزادہ تلاش کر لیا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اس کی مہرانی اسے حکم کرے اور وہ بلا کسی چوچرا دنیا کی ہر ایسائش اپنی شہزادی کی قدموں میں لاکر رکھ دے یہ کہتے ہوئے سلمان پرس میں سے جمال کی تصویر نکال کر شازیہ کی نازک ہاتھوں میں تھما دی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہیا کی لالی اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی قدرت دیرے دیرے اس کی آرزوں کو تکمیل کا جامعہ پہنا رہی تھی اگلے دن بیگم نگینہ اپنے بیٹے جمال کے ساتھ نئی کار میں بیٹھ کر شازیہ کے گھر آ پہنچی ساتھ میں ان کا بیٹا جمال بھی تھا جو کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا شازیہ کمرے کے دروازے کی جھوری سے اپنے خوابوں کے شہزادے کو اپنی دنیا میں داخل ہوتا دیکھ رہی تھی خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے بہن جی شازیہ میں بہت پسند آئی ہے ہمارا ارادہ ہے جلد از جلد ہم اسے اپنی بہو بنا لے میرا بیٹا جمال آپ کے سامنے ہے شازیہ اور جمال کی جوڑی بہت حسین لگے گی یہ کہتے ہوئے بیگم نگینہ نے فخر سے اپنے بیٹے جمال کو آنکھیں گھما کر دیکھا بہن جی دیکھی تھوڑا سوچنے کا موقع دیں امہ اور اببہ ہچ کے جاتے ہوئے بولے دیکھو بہن سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہم تو رضا مند ہیں بس آپ ہمیں بتائیں ہم برات لے کر کب حاضر ہوں انہوں نے تیز لہجے میں کہا مجھے تو یہ فیشن نیبل عورت ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی دیکھا کیسے بن بن کر بول رہی تھی ان کے جانے کے بعد امہ نے اببہ سے کہا لیکن شازیہ نے تو ہاں کرتی تھی ایک ہفتے بعد شازیہ دھولن بن گئی وہ سیدھا مکان سے نکل کر گلبر کے پوش علاقے میں تعمیر شاندار بنگلے میں آ پہنچی مگر یہ ایک قید خانہ تھا یہاں سب کو اپنے کام سے کام تھا اس سونے کے پنجرے میں قید شازیہ کو پورے تین ماہ ہو چکے تھے اس دوران وہ امہ اببہ سے بس ایک دو بار ہی ملی تھی وہ ابھی تک اس محول میں رچ بس نہ سکی تھی بیگم نگینہ نند سہر اور دیور شانی نے بھی ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھابی سے کم کم ہی ملاقات کی تھی اس گھر کا ہر فرد اپنے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ اسے کسی دوسرے کا ذرا برابر بھی خیال نہیں تھا گھر کے تمام کام ملازمین کے حوالے تھے ہر طرح کی ازادی تھی کوئی اپنی مرضی سے جان چاہے جب چاہے جا سکتا تھا اس کا امہ ابا سے ملنے کا بہت جی جا رہا تھا جمال سے اس نے یہ بات کہی تو اس نے سنی انسنی کر دی تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی پر مجھے تو آپ کے ساتھ جانا تھا میں نے تمہیں کہا نا میرے پاس وقت نہیں ہے شازیہ یہ جواب سن کر حیرت میں ڈوب گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے میری جندہ یہاں سب ایسے ہی چلتا ہے شروع شروع میں پرابلمز تو ہوتی ہیں ہر لڑکی کو جب وہ سسرال جاتی ہے مگر دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آنے لگتا ہے خیر تمہیں اس محول میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا سلمانے سے سمجھانے والے انداز میں کہا یہ سن کر وہ اداس ہو گئی اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں یہ سانیا ہوا جمال کاروباری سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں تھے ابھی ان کی واپسی میں تاخیر تھی اپنے آپ کو تنہا پا کر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا انہی پریشان کن وسوسوں اور اندیشوں کی جھرمت میں جانے کب نین اس کی آنکھوں میں اتر آئی وہ گہری نین میں تھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خدری چیز اس کے چہرے پر حرکت کر رہی ہے یکا یک اس کی آنکھ کھل گئی تو شیطانی مسکرہت لیے اس کا دیور شانی اس پر جھکا ہوا تھا خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں شازیہ نے پوری قوت لگا کر چیخنا چاہا مگر شانی کی مضبوط ہاتھ اتنی محلت نہیں دے رہے تھے وہ بس گھر آ کر رہ گئی اور پھر اس کا سب کچھ لٹ گیا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑائے جانے پر جب شازیہ کی آنکھ کھلی اپنے آپ کو زندہ پا کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی کاش میں مر جاتی اس نے دل ہی دل میں سوچا رات کا عذیتناک منظر ایک بار پھر فلم کی طرح آنکھوں میں گھومنے لگا اپنے آپ کو ہلانا چاہا مگر جسم بری طرح دکھ رہا تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر چکرا کر گر گئی جسم ذہن کا ساتھ دینے سے کاسر تھا بل آخر ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی دروازہ کھلتے ہی بولی چھوٹی بی بی جی جمال صاحب کا بڑی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ بہتر کرے ملازمہ ایک ہی سانس میں یہ غم انگیز خبر سنا کر واپس پلٹ گئی ایکسیڈنٹ میں جمال کے سر پر شدید چھوٹے آئیں تھیں وہ ہائیوے پر مشہور موڈل ڈولی کے ساتھ جا رہا تھا کہ قصت شراب نوشی کی وجہ سے گاڑی بے کابو ہو کر ایک آئیت سے جاٹک رائی اور لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری ڈولی تو موقع پر ہی جاں بھاک ہو گئی مگر جمال کے وجود میں زندگی باقی تھی لیکن ہسپتال تک لاتے لاتے زندگی کی بازی ہار گیا جمال کی نہگانی وفات کے تیسرے دن شازیہ بیوگی کا داگ لیے میکے چلی آئی اندر پہنچی تو امہ کو دیکھ کر ضبط کے سارے بندھن ایک بار پھر ٹوٹ گئے وقت تیزی سے گزرنے لگا زندگی رفتہ رفتہ روز کے معمولات کی جانب لوٹنے لگی شازیہ کو تو جیسے چپسی لگ گئی تھی وہ سارا سارا دن بغیر کچھ کھائے پیئے بستر پر پڑی رہتی پھر پورے آٹھ ماہ بعد ایک ننی منی معصوم سی گڑیا نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کا باپ جمال نہیں بلکہ اس کا بھائی شانی تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کہاں ہے بچی بہت خوبصورت ہو بہو ماں جیسی تھی بچی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر شازیہ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکے جس روز شازیہ ماں بنی اسی دن امجد کو بھی اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا امجد اور اس کی بیوی ارم دونوں بہت خوش تھے اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا ارم نے امجد کی زندگی میں آ کر اس کی گھر کو جنت بنا دیا تھا کہتے ہیں وقت کا مرہم بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر دیتا ہے مگر روح پر لگنے والے زخم لا علاج ہوتے ہیں وقت گزرتا رہا اور زندگی کے بائے سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے اسی دوران شازیہ کے امہ ابا دونوں خالقی حقیقی سے جاملے چھوٹی بہن رانی بیا کر بیرون ملک چلی گئی کچھ عرصے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی گڑو کو بھی وہیں بلالیا شازیہ کی خبرو بیٹی سہر بھی اب جوان ہو گئی تھی ماسٹرز کے بعد آج کل وہ ایک پرائیوٹ ادارے میں ملازمت کر رہی تھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور سمجھ دار لمبا قد گھنگرالے بال اور مضبور جسم کی مالک کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا بیٹا افزل تھا عالی تعلیم کے بعد اس نے اپنے باپ علی ملازمت کرنے کو ترجی دی تو امجد حسین کو بہت سکون ملا دونوں میاں بیوی جلد جلد اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے افزل لے ماں باپ کو اپنی پسند کے متعلق آغا کیا تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا وہ جھٹ سے راضی ہو گئے وہ سیدھا دروازے سے گزر کر وہ تینوں اندر داخل ہوئے چالیس پنتالیس سالہ عورت جو شکل سے بیمار دکھائی دے رہی تھی بڑی انہماغ سے اپنے کام میں مگن تھی وہ اپنے سوکھے ہاتھوں سے سلائی مشین کا پیہ تیز تیز کھما رہی تھی قدموں کی آہٹ سن کر ہاتھ روک کر اس نے سر اوپر اٹھایا تو چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو شازیہ اور امجد حسین کو یوں اچانک اتنے برسو بات اپنے سامنے پا کر حیران اور پریشان رہ گیا وہ ساکت ہو گئی پرانی یادے پھر سے تازہ ہو گئی حیرت اور خوشی سے اس کی رو رو کانپ رہی تھی امجد حسین کی بیوی اور بیٹے پر چند لمحوں بعد جب یہ انکشاف ہوا کہ بلکیس اس کے سگے چاچا کی بیٹی ہے تو وہ دونوں بھی حیران رہ گئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا تقدیر انہیں یوں اچانک کسی موڑ پر اپنوں سے ملا دے گی ارم نے باتوں باتوں میں آخر افزل اور سہر کے رشتے کی بات کی تو شازیہ خاموش ہو گئی وہ ایک بار پھر ماضی میں چلی گئی شازیہ کچھ تو کہو امجد حسین نے بیچینی سے پہلو بدلا اور رک رک کر امجد حسین کی برسو پرانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے اب بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی تھی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں کرتی تینوں چہرے خوشی سے کھل کھلا اٹھے شازیہ اپنی غلطی کی اطلافی کرنا چاہتی تھی اور قدرت نے اسے آج ایک موقع فرہام کیا تھا وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے سہر اپنی ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے افضل کسی مزایا بات پر سب کو ہسا رہا تھا مگر شازیہ کا جھکا و چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے آ رہی تھا وہ غم اور خوشی کے این بیچ کھڑی عالم تصویر میں امجد حسین کی روبرو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی اور رو رو کر اسے معافی مانگ رہی تھی امجد مجھے معاف کر دو امجد مجھے معاف کر دو